وزیراعلا پنجاب نے فیلڈ ریلیف فنڈ قائم کر دیا وزیراعلا پنجاب پرویز اللہی نے فیلڈ ریلیف فنڈ قائم کرتے ہوئے مخیر حضرات سے داؤن کی اپیل کر دی پرویز اللہی نے کہا ہے کہ تاؤنسہ ڈیرہ غزی خان اور راجنپور میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں فصلے اور عملہ تباہ ہو گئی متاثرین کے لیے تمام وسائل حاضر ہیں حالیہ سلاب دوہزر پانچ کے زلزلے اور دوہزر دس کے سلاب سے زیادہ خطرناک ملک میں سلاب کی موجودہ آف دوہزر پانچ کے زلزلے اور دوہزر دس کے سلاب سے زیادہ خطرناک ہے سندھ کے وزیر شدیل انام میمن کہتے ہیں کہ مشکل کھڑی میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا چاہتے ہیں بلوچستان ریڈار سے غائب زمینی اور فضائی رافتے بند بلوچستان کے زمینی اور فضائی راستے بند جبکے لینڈ لائنز اور موبائل فون سگنلز پھے بیٹھ گئے جس کے باعث سلاب میں دوپے بلوچستان کی خبر ملنا مشکل ہو گئے مورو فصل بچانے کے لیے وڈیروں نے سلابی ریلہ آبادی میں چھوڑ دیا سندھ کے شہر مورو میں وڈیروں نے بے ہسی کی انتہا کر دی انسانوں کو چھوڑ کر گنے کی فصل بچانے میں لگ گئے سلابی ریلی نوشہرہ میں داخل گھروں میں چار فٹ پانی جمع سلابی ریلی نوشہرہ میں داخل ہو گئے جس کے باعث سکولز ہاسپٹنوں اور گھروں میں چار فٹ سے زائد پانی جمع ہو گیا فواد چودری نے پنجاب اور کے پکے کو وفا کی حکومت سے عدم تاؤن کا کہا مفتاہ اسمائل وزیر خزانہ مفتاہ اسمائل کا کہنا ہے کہ فواد چودری نے کہا تھا کہ پنجاب اور کے پکے کی حکومت وفا کی حکومت سے تاؤن نہیں کرے گی وزیر خزانہ خیبر پکتن خواہ تمور جگڑا کے خط لکھنے پر افسوس ہوا سٹیٹ بینک کا اٹھارہ سو ارب کی زرائے قرضیں مہیا کرنے کا حدف سٹیٹ بینک اور پاکستان ایس بی پی نے روہ مالی سال زرائے شعبے کو اٹھارہ سو ارب روپے کا قرض مہیا کرنے کا حدف تیر کیا ہے پی آئی اے کا امریکہ یورپ برطانیہ کے لیے فضائی اپریشن بحالی کے اقامات کا فیصلہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن فی آئی اے نے یورپی برطانیہ اور امریکہ فضائی اپریشن کی بحالی کے لیے اقامات کا فیصلہ کیا ہے شاہین آفریدی اور وسیم جونئر کی کمی محسوس ہوگی قومی کرکٹ ٹیم کی کھلاڑی شاداب خان کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ میں شاہین آفریدی اور وسیم جونئر کی کمی محسوس ہوگی خادم پاکستان محمد شباز شریف کی سجاول میں سلاب متاثرین سے گفتگو مشکلات میں گھرے اپنے بہن بھائیوں کو حرمو